اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ شہباز یونس پروگرام حوصلہ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا مقصد کسی بھی فن کی حوصلہ افضائی کرنا ہے اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں ہمارے حوصلے کی ضرورت ہے کیونکہ جب انسان نے اتنی خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں جب اس نے ساری زندگی جو ہے وہ ایک اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنا منزل تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کی ہوتی ہے تو ایسے انسان جب وہ عمر کے ایک خاص حصے میں آ جاتا ہے جب ہم انہیں بالکل نظرانداز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انہیں ہمارے حوصلے کی زیادہ ضرورت ہے جی میں جی شخصیت کی بات کر رہا ہوں انہوں نے لڑکانا سے میٹرک کیا کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن اچھا روزنا ما ڈاؤن میں خدمات سر انجام دی آپ محقق ہیں مترجم ہیں عدیب ہیں پاکستان رائٹرز گلڈ کے میمبر ہیں انجمن ترقی پسند مصنفین کے میمبر ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا جو اخبار ہے ہفتہ روزہ سلامتی نیوز انٹرنیشنل کے ادارتی صفحے کے نگران بھی رہے اور بہت کچھ ہیں جناب حلیم شرر صاحب جی سر کیسے ہیں بس اللہ کرم دعائیں آکے ہیں سر دنیا میں اتنے علوم ہیں آپ نے اثار قدیمہ کو ہی کیوں انتخاب کیا اصل میں دنیا میں تاریخ تو پڑھائی جاتی ہے وہ تاریخ ایک ایسا شعبہ ہے جس کی تصدیق کیلئے کوئی علم جو ہے ایجاد نہیں ہوا اور کیلاجی جو ہے وہ تاریخ کی تصدیق کا علم ہے ہم نے دیکھا آپ نے آپ مترجم بھی رہے ہیں آپ نے بہت ساری کتابوں کا ترجمہ بھی کیا تو کیا آپ نے خود بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں میری کچھ کتابیں آئیں ایک میری کتاب آئی تھی بہت پہلے 69 میں خدبہ گفتہ جو میں گفتگو کرتا تھا وہ میں نے آج میں نے کیا گفتگو کی وہ میں نے لکھ لی اگلے دن پھر کی وہ خدبہ گفتہ تو کیا یہ ڈائری سے مماثلت رکھتی ہے مطلب ڈائری سے نہیں مطلب آپ سام کس ہوتے وقت جو کہے آج میں نے جو کیا گفتگو کی ڈائری جو ہے وہ تو معاملات ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں تو یہ جو گفتگو ہے وہ ڈائری کا ایک حصت ہو سکتا ہے مکمل سامنی کنت ہے اچھا ہمارے ساتھ بیگم حلیم شرر بیٹھی ہوئی ہے تو ان سے ذرا بات کرتے ہیں تو آپ نے انہیں کیسا پایا بطور شوہر ذمہ دار ہیں نرم ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حصے کی ذمہ داریاں آدھا کر لیں دوستوں کے ساتھ اچھے ہیں اور یہ کام پڑا لکھا آدمی جیسا ہوتا ہے ویسے ہی اچھا تو آپ کی جو شادی ہوئی تو کیا یہ پسند کی شادی تھی آپ دونوں کی دلچسپی آپس میں مطابقت رکھتی ہیں جیسے یہ آسار قدیمہ سے میں انٹرسٹ ہیں تو اس لحاظ سے آپ نہیں میں آسار قدیمہ سے یہ کہ میں زیادہ طرح کیونکہ میں جوپ کرتی تھی شروع سے شادی سے پہلے سے اب تک اور میلے مطلب کوئی کوئی بھی موضوع کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی اور بیسکلی تو میرا کام میں تو لوگوں کی درمیان لوگوں کو زندہ رہنے کا حسنا دیتی ہوں بہت کومی بہت بڑا کام ہے حوصلہ دینا یہی ہمارا کام ہے ہمار پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے آج سار آپ کی ایک کتاب ہے مہنجو دڑو مہنجو دڑو تو اس میں اس میں کیا فرق ہے مہنجو دڑو اور مہنجو دڑو میں مہنج ہے وہ سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خوبصورت مہنجو دڑو مہنجو دڑو مہنجو دڑو مطلب وہاں پہ جو کہے کچھ سے جو کہے ہڈیاں وغیرہ کبریں سے باہر نکل آئی تھی تو لوگ جو ہے وہاں پہ جاتے نہیں تھے کہتے ہیں مرے ہوں کا ٹیلا مہنجو دڑو سندھی کے لوگ جو ہیں اس کو مہنجو دڑو کرتے تھے اور سندھ کے جو ہنڈو تھے وہ اس سے مہنجو دڑو؟ تو آپ کی یہ کتاب کیز زبان میں BMW یہ انگریزی میں ہے انگریزی میں اس کے علاوے آپ نے وادی سندھ کی تہذیب لکھی وادی سندھ کی تہذیب جو ہے وہ وادی سندھ کی تہذیب تو وادی سندھ کی تہذیب آپ آپ کیا کہتے ہیں کتنی عرصہ قدیم ہے وادیہ سندھ کی تحضیب جو ہے وہ پتھر کے زمانے سے پہلے جب یہ جو ہماری کراچی کا یہ جو ساحل تھا یہ موجودہ ساحل سے تقریباً پچاس میل اور آگے تھا مطلب یہ سارا ساحل بڑا ساحل تھا کراچی کا ساحل اور کراچی پہ کوئی جہاز نہیں آتا تھا تو یہ ہے کہ ہماری تحضیب جو شروع ہوئی تو شروع تو پانی سے ہوئی لیکن وہ میٹھے پانی سے میٹھا پانی وہ دریائی پانی تو دنیا میں اس کرتی کے اندر تین تحضیبیں اگری ایک وادیہ سندھ کی تحضیب انڈس کلچر اینڈ سیولیزیشن انڈس کلچر اینڈ سیولیزیشن دوسری تحضیب جو کہے گنگس گنگا تو گنگا جو ہے وہ ہندووں کے گنگس اور تیسری جو کہ یمنا جسے گنگس اسے انگلیش میں بولتا ہے گنگس جو ہے جی ہاں گنگا کو گنگس بولتا ہے وہ تیسری یمنا جس کو وہ جمنا پیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں ایک ہی پانی پیتے ہیں ایک ہی جھیل کا پانی وہ تین دریہ کو رما رہتا ہے تو ہم لوگ جو ہے ہمیں آغا خان نے پرنس کریم آغا خان کی تحت ہے ہمیں انیس سو پچھتر میں وہ سیر کرانے کے حملے لے گئے پھر ہمیں انہوں نے وہ دکھایا کہ دیکھیں یہ کتنا کم چوڑا ہے مطلب وہ دریہ جو ہے نا بس یہاں سے یہاں اتنا چوڑا لیکن اس کی ڈیپ کے اندر جو ہے یہ پانی ڈیپ جاتا ہے ڈیپ سے گہرائی کے اندر وہ زیادہ تو وہ جو ہے وہاں پہ سے جو ہے ہمارے دریہ سندھ کے جب ہم نے وہ دیکھا تو اس کے بعد ہمارے خواہش ہوئی پیدا کہ ہم جو ہے دریہ سندھ کے سفر کریں پھر ہم نے ایک جو ہے سفر کرنے کے لیے جو ہے دوستوں سے بات کی کہا کہ اس کے اندر تو ہم تو کوئی تیارنا نہیں جانتے تو وہ پھر کہا کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ آرکیلاجی کا سبجیکت ہے تو انہوں نے کہا آرکیلاجی رسالہ تو میں نے بسم اللہ کر دی ہم نکال رہے ہیں تو ہم نے پھر کیا کیا کہ ایک دریہ سندھ کا سفر کیا جس کی وہ کتاب جو ہے بدر ابھڑوں نے کیا نام ہے بدر ابھڑوں نے سفر نامہ لکھا دریہ سندھ کا سفر نامہ تو ہم کشتیوں میں تھے لانچ میں ہماری حفاظت کے لیے ایک جتنے لوگ ہم تھے اس سے زیادہ جو ہے وہ پیراک تھے جس کے وہ فراگ مین کہتے ہیں جو کوئی گر جائے تو وہ سمندروں سے نکالتے ہیں اور دوتری کشتی میں جو ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے فوجی تھے تو ہم لوگوں نے جو ہے دریہ سندھ کا سفر وہاں سے کیا اور سمندر تک کیا اب وہ جو ہے کتاب بھی چھپ گئی اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی یونائٹیڈ ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں ان کا نام بھول گیا انہوں نے اس کے کتاب کے چھپنے کے اندر مدد کی کہ یہ پتھروں کے زمانے کی باتیں کرنے والے جو ہے وہ پلاسٹک کی بڑھنیاں سنبھالنے والوں والی کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کپل کیسے بنا اچھے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے یہ مدد یہ ان کا مزاج کیسا ہے کیا یہ گزسے والے ہیں یا انڈسٹینڈنگ ہیں نہیں غصہ تو مطلب انسان کا حصہ ہے انسان کا ایک حصہ ہے غصہ وہ بھی آتا ہے اور اپنے ٹائم پر ہی آتا ہے اچھے مدد خاص ٹائم ہے اس کا نہیں کسی بات پر کبھی آئی جاتا ہے مدد کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ان سے کہا کہ مزارک آئے چلتے ہیں اور انہوں نے کہا نہیں مکلی کی طرف چلتے ہیں نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا اس لیے کہ میں کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتی جہاں بھی جانا ہوتا ہے آپ نے انجوائے کرنا ہے آپ نے اس انجوائیمنٹ کو اپنے انجوائیمنٹ کو کہاں تلاش کرنا ہے اور میری عادت ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ خوش آئیتی ہوں جگہوں پہ نہیں تو کیا فرمائش یہ کرتے ہیں نہیں کوئی فرمائش نہیں بس جہاں بھی جانا ہوتا ہے کوئی پروگرام ہوتا ہے آپ کو شاید انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم لوگ سلطان قابوس کا فلاک السلامہ بھی لے کے چلے ہم نے فلاک السلامہ میں جو کانفرنس تھی کونسی کانفرنس تھی انڈرس ویلی سیبلیزیشن انڈرس ویلی سیبلیزیشن کانفرنس تھی اس کے اوپے وہ لے کے چلے ہم نے چار دن کی پانچ دن کی کانفرنس تھی ہم نے پورے سندھ میں مطلب میں نے آپ سے کہا کہ ہم لوگوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں اور ہم پورے سندھ میں ہمارا جو ڈیلیگیشن جاتا تھا ہماری جو بسس جاتی تھی ہماری بسس پر بینرز ہوتے ہوتے بڑے بڑے ہمارے ساتھ سٹوڈنٹس پروفیسرز پلس ایمبیسیز کے لوگ بھی سفیر بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے تھے جس میں ایران کے سفیر ہمارے انڈس والی سیبلیزیشن کے سفر کے درمیان ہی ان کی ٹیتھ ہو گئی تھی وہ آئے ہوئے تھے ہمارے ساتھ تو ہم لوگ یہ لے کے چلتے تھے پورے سندھ تک اور رستے میں جگہ جگہ ہمارے کمیشنر صاحب ہمارے استقبالیاں ہمارے لئے استقبالیاں کیمپس لگاتے تھے جگہ جگہ ہم کو روکتے تھے کھلاتے پلاتے تھے عزت دیتے تھے وہ ہماری مطلب اچھی خاصی پذیرائی ہوتی تھی اس کے بعد ہم آگے بڑھتے تھے تو یہ ایک بہت بہت اچھا ٹائم تھا سمندر کو دیکھنا مزار قائد پہ جانا یا کسی پیکنک پارٹی پہ پیکنچ پہ ہم نے بہت کے ہمارا جو لوگوں کا گروپس ہے گروپ تھا بلکہ اس میں سے کچھ لوگ اتفاق سے یہ ہے اکثر ان میں سے اس سال میں تو بہت ہی زادہ گئے ابھی چار دن پہلے ممتاز علی صاحب چلے چلے گئے اس کا بہت زیادہ شوق تو بہت سارے دوست احباب ایسے کہ کبھی میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے اچانک یاد ڈاکٹر عاشق بدبی تھی ممتاز تھی ڈاکٹر اسلام آ رہا ہی تھے اشفاق احمد صاحب تھے اور یہ نویت بھائی تھے اشفاق احمد یہ زاویہ والے نہیں اشفاق احمد صاحب ڈاکٹر اشفاق کہلاتے ہیں اور یہ اداریہ لکھتے تھے جنگ میں تو یہ سب مطلب میری بچپن سے میری تربیہ تھی اس طرح کی ہوئی کہ میں بہت زیادہ حلہ گلہ ٹائپ کی اس طرح کی عام سی نہیں تھی میں اپنے اببہ کے اندر گھوسی رہتی تھی میرے اببو ایک سکولر تھے وہ مجھ سے ایسی باتیں کرتے تھے جس پہ جن باتوں کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں سوکی باتیں یا دماغ چاڑ گئی یا دماغ چاڑ گئی یا دماغ چاڑ گئی لیکن میں اپنے اببہ کے اندر گھوسی رہتی تھی اس طرح اسی طرح کی باتیں کرنے میں اسی طرح کی لوگوں ساتھ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے میں مجھے خود سمجھ نہیں اپنی بس ریڈی پیس کھانا پکانے میں بہت مزہ آتا ہے لوگوں کو بلانے میں بہت مزہ آتا ہے آپ لوگ آئے نیچے بیٹھیں مجھے بالکل اچھا نہیں لگا اوپر بیٹھتے ہم کھاتے بیٹھیں اور ساتھی باتیں کریں لیکن ہمیں بہت مزہ آیا لیکن آپ کی گفتگو سے لگا کہ made for each other اچھا سر آپ کی طرف آتے ہیں آپ نے میڈم کو کیسا پایا کیسی شریک ہے آتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ میں بچپن سے ہاسٹل میں رہا ہاسٹل میں زندگی وہ صرف جو کہ طلبہ دیگر وہ جو ہاسٹل میں رہتے ہیں نوجوان انہی کے ساتھ کراچی آیا تو کراچی میں بھی میں ہاسٹل میں ہی رہا ہوں تو گھرلو زندگی جو ہے وہ تو شادی کے بعد جو ہے تو وہ یقیناً جو ہے اس میں کچھ امیاری کمجوریاں بھی رہی ہوں گی جو آج تک رہی ہیں اب تک کہیں لیکن یہ ہے کہ مجھے جو آگے بڑھنے کے اندر اللہ تعالی نے اتنی بھی ترقی کا سفر پہ کر آیا وہ شادی کے بعد کر آیا تو شادی کے بعد ہم نے ایک ایسا سفر بھی کیا کہ ایک ہم نے خط لکھا ان کے والد صاحب نے خط لکھا سید رشید حسین صاحب نے ہم نے دنیا کے چھے ممالک میں خط لکھا کہ ہم ایک چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن کا سمندری سفر کیا جائے سمندری سفر امن کا امن کا وہ ہم نے کوئی آج تیس سار پہلے کی بات ہے وہ بھی زیادہ ہم نے وہ خط لکھا تو ہمیں سلطان قابوس کا جواب آگئے اور وہاں کے وزیر داخلہ پاکستان آگئے ہماری ان سے ملاقاب تھی تو انہوں نے کہا آپ کیسے کریں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم اقوام متعدہ کو لکھیں گے اور وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے بات ہماری ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا کہ جو فائنل ہو جائے تو ہمیں آپ دو مہینہ پہلے بتائیں گے تو یہ ہے کہ آئندہ ہم سلطان قابوس کا دو مہینہ سے زیادہ پہلے جو ہے ان کا کوئی نہیں رکھیں گے تو ان کا جہاز کا نام تھا فلکس سلاما جن کے بارے میں یہ میڑ نے بھی کہا وہ جو ہے ہم اٹلی سے چلے اور اٹلی سے جاپان تک گئے اور درمیان میں چوتیس جگہوں پہ بکے اور اس میں جو کہا کئی مہینے ہوں سر صاحب میرا ہاں میں اپنا سوال دھورا دیتا ہوں میں نے کہا کہ میڑم کیسی شریک حیات رہی ہیں اور کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے تو کیا یہ ہاتھ مکے کی شکل میں تھا یہاں ان کے والد صاحب جو ہے انتہائی باعلم آدمی تھے اور ان کی جو والدہ تھی میرا خیال ہے میں نے اپنے زندگی میں کسی کو اتنا تحمل مزاج اور صبر کرنے والا مرد اور خواتین دونوں میں کسی کو نہیں دیکھا تو ان کے اندر کچھ خوبیاں اپنے امی کی آئیں بلکہ زیادہ خوبیاں امی کی آئیں کیونکہ وہ کھانا پکانے کے اندر انتہائی ذاکے دار کھانا پکاتی تھی وہ خوبیاں بھی آئیں اور جو کہ تحمل اور برداشت کا جو شعبہ تھا وہ خوبیاں بھی ان کے اندر آئیں اور جو کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ دنیا کے جو سو بڑے جو سینن نے سروی کیا تھا سینن نے دنیا کے سو بڑے لکھنے والے پوری دنیا میں ہیں تو ان کے والد صاحب اس میں سیلیکٹ ہوئے تھے تو اب وہ کتنے بڑے آدمی ہو گئے توپ ہنڈرڈ میں توپ ہنڈرڈ رائٹرز میں جو ہے میڈم کی والدہ سیلیکٹ ہوئی تھے والد صاحب والد صاحب ایک ایسے شخص تھے تو ان کا جو کام تھا پڑھنا 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 تو کتاب پڑھنا پھر انسان کو پڑھنا پھر ماحول کو پڑھنا تو جب آپ ان کو پڑھ لیں گے تو پھر کہیں کہ یہ تو جو نظر آنے والی چیزیں ہیں تو وہ جو چیزیں ہیں نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں کیا ہو تو اس کے اوپر ہم بات کرتے رہے تو مجھے جو کہہ جنگ کی طرف سے انٹرویو کیلئے کہا گیا بہت پرانی بات ہے جو کہہ ہمارے شادی سے بھی پہلے کی بات ہے وہ انٹرویو کیلئے کہا گیا کہ آپ مسلم کمیشل بینک کے صدر کا انٹرویو لیں تو اب ہمیں معلوم ہی نہیں تھا جس سے ہی پوچھیں کوئی ان کے بارے میں تفصیل کہا وہ کوئی تفصیل نہیں جانتا جب ہم وہاں پہ گئے تو ایک شخص جو کہہ داری کے ساتھ آیا اس نے ہمیں خود ہی اپنے ہاتھ سے پلیٹ سر کی باہر بیٹھے تھے اور اس کے بات کہا کہ ابھی جنڈمنٹ ایک فن ٹیلی فون پہ بات کرنی ہے اور اس کے بات پھر آپ کو بلا کرنی ہے پھر وہ خود ہی آگے بلا کر لے گئے اور وہ ہی تھے صدر اچھا وہ مسلم کامرشل بینک کے یہ نیشنلائی صدر خود بلانے آئے حجر سر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے ناظرین کو زیادہ زیادہ معلومات دیں اور میرے لئے عزاز کی بات ہے کہ میں اتنے سینئر صحافی کا اور ایک آرکیالوجس کا انٹرویو لے رہا ہوں تو اس لئے میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ زیادہ معلومات ہم اپنے ناظرین کو دیں حجر سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے یہ کتنی اقسام کے ہیں دیکھیں علم جو ہے وہ دنیا کی واحد چیز ہے جس کی گنتی نہیں ہو سکتی اندہار تک جتنی گنتی ہزار بنا لاکھ بنا کروڑ بنا خرب بنا پدم بنا علم جو ہے نا وہ انگنت ہے اس کی دو ہے کوئی گنتی نہیں ہو سکتی کیونکہ علم جو ہے دینے والی ذات خدا ہے خدا کی ذات جو ہے کئی پابندی نہیں ہے وہ غیر پابندی ہے تو کیا اسناد نے علم کو محدود کر دیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دائرہ مکمل کیا محدود نہیں کیا دائرہ مکمل کیا دائرہ سند جو ہوتی ہے وہ دائرہ آپ سائنس پڑھ رہے ہیں آپ آرس پڑھ رہے ہیں آپ فیزیسٹ پڑھ رہے ہیں کیونکہ اب یہ ہے کہ وہ تاکہ وہ ایک شعبے کے اندر زیادہ باخبر ہو اور زیادہ باعلم ہو یہ ہے کہ اسناد میں کوئی پابندی نہیں لگائی ہے علم کو محدود نہیں کیا ہے کو زیادہ مطالعہ سے روکا نہیں ہے اور لوگ زیادہ مطالعہ نہیں کرتے ہیں تو اس میں سندی علم کا قصور نہیں ہے کیونکہ وہ سند لے کر کے اگر نوکلی مل گئی تو وہ کہتے ہیں بس یہ ہی کرتے ہیں لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا جس کی وجہ سے میں آرکے لاجی میں آیا ہم نے جب انٹرویو کیا مسلم کمیشل بینک کے صدر کا انہوں نے ہم سے پہنچا کہ اللہ کے بات جو ہے اور دوسری کیا چیز ایسی ہے جو زندہ رہتے ہیں جو کبھی جو کہے قیامت تک ختم نہیں ہوگی وہ شاید قیامت کے بعد پر گئے میں حد دلچسپ سوال ہے میں نے کہا سر کیونکہ میرے سامنے آیا نہیں ہماری گفتگی میں کچھ اس قسم کی دائرہ جو ہے خدا سے آگے کا کبھی ہم نے سوچا نہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں صرف دو چیزوں کی زندگی ہے ایک اللہ ہمیشہ رہے گا اور دوسرا ماضی ہمیشہ رہے گا دو کائنات میں دو زندہ چیزیں ہیں ایک خدا اور ایک ماضی اس جملے نے آپ کو آثار قدیمہ کے طرف دلچسپی پیدا کر دیا اچھے سر آپ یہ ثقافت تحزیب اور تمدن تو ثقافت تحزیب اور تمدن کیا ہمائنی ہے دیکھیں ثقافت جو ہے ثقافتی دور جو ہے ثقافت تو جیسے ہم یہ بیٹھے ہوئے یہ بھی ہماری ثقافت کا حصہ ہے چائے ہم نے پی یہ ثقافت کا حصہ ہے لیکن ثقافتی دور جو ہے وہ تحریر کے لکھنے سے پہلے کا جو دور تھا رسم الخط کے اجاد ہونے سے پہلے کا جو دور تھا اس سے کہتے ہیں وہ ثقافتی دور اچھا اس دور سے پہلے جو ہے جب لوگ جو کہ پتھر جمع کر کے پتھر سے دکھے شکار کر کے پتھر کے اوزار بنا کر کے تو اسے کہتے ہیں وہ پتھر کا تو پتھر کا زمانہ پھر جو کہ ہے پتھر کے زمانے کے بعد جو ہے وہ ہمارا ثقافتی دور شکریہ پتھر کے زمانے کے بعد ثقافتی دور شکریہ اچھا میڈام کو طرف آتے ہیں مہم آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اتنے کابل شوہر کی زوجہ ہیں اور اتنے ایک سکولر کی بیٹی ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے اس بات پہ ہمیشہ میں بہت پر فیل کرتے ہوں کہ میں ایک ایسی فیملی کا حصہ ہوں کہ جس کو علم کے حوالے سے جانا جاتا ہے بہت خوب بہت خوب تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیابی کے پیچھے آپ کا بھی ہاتھ ہے کیا کہہ دی؟ کہہ دو سوپی سے ملکہ نہیں ملکہ نہیں ملکہ نہیں ملکہ نہیں ملکہ نہیں آپ تصدیق کریں گے اس بات کی دیکھیں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں زندگی جو ہے جو کہ تنہا گزاری تو میں اپنے چیزوں کی ترتیب جو ہے اس سے نہیں رکھتا تھا اور وہ بے ترتیبی زندگی میں آج تک ہے اچھا یہ تنہائی ان سے پہلے کی ہے ان سے پہلے کی تنہائی کا تذکرہ ہے ہمارے گاؤں میں اسکول نہیں تھا تو ہم نو میل جاتے تھے پڑھنے کے لئے جہاں سے آپ نے میٹرک کیے تو یہ نو میل دور تھا تو وہ جو ہے اسکول کا زمانہ اور وہ بچپن کا زمانہ اس کے اندر ایک دفعہ سے زیادہ نو میل پیدل چل کے گھر جانا وہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی تو وہاں سے ہم یہ سیکھے کہ لیکن علم جو ہے وہ سفر سے حاصل ہوتا ہے تعلیم حرف سے حاصل ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پر جو ہے نا اس وقت تمام کے تمام جو شہری زندگی ہے وہ سفر سے ختم ہو گئی ہے سفر نہیں کرتی زیادہ زیادہ بس کا سفر دفتر کا سفر دفتر سے گھر کا سفر سبزی ترکاری خریدنے کا سفر یہی سفر اس کا ہوتا ہے تو آپ کی جو ہے وہ ان سے پہلے جو آپ کی زندگی تھی کیا آپ بھی اسی تنہائی کا شکار تھیں ان کے زندگی میں شریک ہونے کے بعد آپ کی زندگی میں ترتید جائے میں ہمیشہ فیملی کے ساتھ رہیا اور ہمارے ہاں جوائن فیملی کا سسٹرم تھا تو میرے ابو نے ابو کے ایک ایڈاپٹر ڈاٹر تھی وہ ہمارے ساتھ رہتی تھی ان کی پوری فیملی ہوتی تھی اور ابو کی وہ جو سسٹر تھی وہ ہمارے ساتھ رہتی تھی اس کے علاقے میں رہتے تھے وہاں کلچر وائز اس طرح کا رویہ تھا کہ سب کے گھر کے دروازے ایک دوسرے کے لئے کھلے ہوتے تھے اور علاقے کے جو بڑے ہوتے تھے یا سمجھدار لوگ ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کو ڈاٹ دیا کرتے تھے کسی بات نہیں روک ٹوک ہمارے ہاں یہ تھی اچھا آخر میں جو ہمارے نو جوانے ان کے لئے میں چاہوں گا کہ سر کوئی میسیج دیں تو سر کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ بنیادی طور پر جتنی بھی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان بھی پیدا کیا تو تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا وہ انسان کو انسان کی معاونت کے لئے پیدا کیا یہ جو دنیا میں جو لڑائی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انسان نے اللہ کے اس پیغام سے دونی اختیار کی تو انسان نے انسان سے تعاون کرنے سے گریز کا رافتت کیا تو ابھی انسان کو انسان سے تعاون کرنا چاہیے یہ پیغام ہے محترم حلیم شہر صاحب تو اس کے ساتھ ہی میں بیگم حلیم شہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی ان خواتین کو کوئی پیغام دیں جو اپنے شوہر کے شعبے سے پریشان ہیں نہیں شعبے سے پریشانی کی بات تو نہیں ہوتی لیکن نہ ہر چیز میں اپنی دلچسپی کا کوئی پہلو تلاش کر لینا چاہیے اور بہت خوبصورت بات ہے کسی بھی بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے تھوڑی سی محنت تھوڑی سی کوشش آپ کو مطلب ایک اچھی زندگی دے سکتی ہے بور ہونا پریشان ہونا یا ہوپ لیس ہونا یہ انسان کا بطیرہ نہیں ہے انسان ہمیشہ پر امید رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پر امید رہتا ہے میرا کام بھی یہی کرتی ہوں میرا حوصلہ بھی یہی ہے بلکل جی کسی نے ہر کام میں کوئی نے کوئی دلچسپی تلاش کر لینی چاہیے اور ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے یہ پیغام تھا حلیم شہر صاحب کی پیغم کا اچھا ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ملتے ہیں نئے مہمان کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ